اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا تھا اور آج ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے فاسٹنگ یعنی روزہ آج کل بہت ہی مقبول ہوتا جا رہا ہے یہ ایک روایتی طریقہ ہے لیکن اس سے بہت ہی حیرت انگیز نتائج پروڈیوز ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ آج کل فاسٹنگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں وزن کم کرنے اور صحت مند رہنے کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے ویسے تو وزن کم کرنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں لیکن یہ ایک موثر طریقہ ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو باقی سب کچھ آزما چکے ہیں اور انہیں متوقع نتائج نہیں ملے اس سے نہ صرف وزن کم ہوتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور شفافیت یعنی منٹل کلارٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے روزہ رکھنے والا چاکوچو بند رہتا ہے اور اپنا کام تندہی اور چستی سے کرتا ہے طب سے تعلق رکھنے والے بہت سے سائنس دان لوگوں کو روزہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں اور یہ روایتی طریقہ بہت ہی کارامت ثابت ہو رہا ہے آپ انٹرمنٹنٹ فاسٹنگ یعنی روزہ رکھیں جیسے کہ سولہ گھنٹے کا روزہ یا مسلسل پانچ دن کا روزہ رکھیں یہ آپ کو متوقع نتائج دے گا چوہوں پر تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزے سے فشار خون کولیسٹرول اور شگر کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس سے میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور بہت سے طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر ہم بارہ سے سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے جگر میں موجود گلائیکو جن ختم ہو جاتا ہے اور انسانی جسم شگر کی جگہ فیٹس یعنی ہمارے جسم کی چربی سے توانائی حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے ورزش سے بھی اس طرح کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اس فیٹ پرننگ موڈ کو کٹوسیس کہتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ کٹوسیس میں نہیں جا پاتے کیونکہ ہمیں ناشتہ کرنے اور میٹھی چیزیں کھانے کی اتنی زیادہ عادت جو ہو جاتی ہے اور ہم یہ کھانے نہیں چھوڑ پاتے لیکن روزہ یعنی فاسٹنگ میں کھانے سے تو بچنا پڑتا ہے لمبے عرصے کے تجربات جو کہ جانوروں پر کیے گئے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ فاسٹنگ سے بلڈ پریشر شگر اور دل کی بیماریوں پر کابو رکھا جا سکتا ہے انٹرمنٹ فاسٹنگ اور ایروبیک ایکسرسائز کے کمبینیشن سے بھی بہت سے مسائل پر کابو کیا جا سکتا ہے موٹاپے کی بنیادی وجوہات میں زیادہ کھانا یا ورزش کا نہ شامل ہونا بھی شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ پروسس فوڈ زیادہ کھانے سے بھی موٹاپہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہر وقت کھانا اور اچھی غذا کا نہ کھانا موٹاپے کا سبب ہے وہ ممالک جہاں موٹاپہ زیادہ ہیں وہاں لوگ زیادہ کھاتے ہیں یا وہ پروسس فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر ہم کھانا کم کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو تو یہ زیادہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو جسم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کھانا چاہیے مزید کھانا چاہیے ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم کچھ نہ کچھ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اچھا کھانا کھانے کے باوجود بھی وزن نہیں کم کر پاتے ان کا جسم ایک طرح سے اس وزن کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ مزید کم نہیں ہو پاتا ان حالات میں فاسٹنگ یعنی روزہ موستر ثابت ہوتا ہے میں اپنی اگلی ویڈیو میں بلکہ ویڈیو میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو فاسٹنگ کی کتنی ٹائپ سے کتنی طرح کی فاسٹنگ ہو سکتی ہے وہ بتاؤں گی اس کے تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا وزن ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے اور وزن میں کم ہی نہیں ہو رہی تو فاسٹنگ سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کا جسم سروائیول موڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا تو فاسٹنگ اس کے لئے بہت بہتر ہے فاسٹنگ سے یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ کھانے اور بہت سست قسم کا طرز زندگی یہ شگر کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے اور ایک تحتین نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا روزہ وہ صحت کے لئے بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سولہ گھنٹے کے روزے سے شروع کیا جائے اور آہستہ آہستہ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھا جائے فاسٹنگ سے دماغ پر اچھے اثرات کے ساتھ ساتھ جسم کے خلیے کی نشنما بھی ہوتی ہے اور سوجن میں کمی بھی ہوتی ہے اس سے کینسل کی روک تھام بھی اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے طبیب حضرات عموماً حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں اگر کوئی ایسی طبیعی رکاوٹ نہیں تو فاسٹنگ بیماریوں کی روک تھام میں انتہائی موثر ثابت ہوتی ہے بہت سے لوگ فاسٹنگ سے اپنا وزن کم کر چکے ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت زبردست طریقہ ہے آپ کو انٹرنیٹ پر بہت سے لوگ یہ بتاتے نظر آئیں گے کہ انہوں نے یہ طریقہ استعمال کر کے بہت کامیابی سے اپنے وزن کو کم کیا ہے تو یہ سب دیٹیلز یہ سب ثابت کرتی ہیں اور یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ فاسٹنگ بہت اچھا اور موسر طریقہ ہے امید ہے آپ کے لیے یہ ساری معلومات بہت مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی